بندے ماترم بندے ماترم سجلہ سبلہ ملے جتید علام وہ وقت بڑا متوالا تھا وہ کال بہت جیالا تھا ان بھرت ماں کے پچوں نے پیا دیش پریم کا پیالا تھا ڈلی کے اس لال قلے میں جائے نیتا جی کی چھائی تھی اُدھر ممبئی میں نوسینک یوکو نے کرانتی بچائی تھی اس توھری چوٹ سے انگریجی سرکار بہت گھبرائی تھی اور ویس روی ویول نے میچک ایک خانس پڑائی تھی صورت دارد لدارت is to ask a question from PM Clement Attlee if there is another mass insurgents from Gandhi and his people like in 1942 do you think the Indian army will follow orders and put it down I know from my long experience with Indian troops sir it is hard to know the feelings of the Indian soldiers and hmmm sir today none of us know how the Indian ranks feel about the Indian national army سبحاندر بھوس اَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاا امیتنے کے لئے جو روزہ روزہ اس کے لئے امیتنے کے لئے امیتنے کے لئے امیتنے کٹک میں جنمہ تھا ایک بالک کلکتے میں پلا بڑھا چھوٹی عمر میں ہی وہ بچہ کرنے لگا تھا کام بڑھا جگی ہردے میں آدھیات مکتا جیسے ہی کچھ ہوا بڑھا ستھے کھوجنے جیون کا چھوڑ کے گھر تھا وہ چل پڑھا ہی منت گرو اور ایشور تو مجھے نہیں ملا کنٹو ایک جان آوش مل گیا ہے اور وہ کیا ہے؟ کتنا گھری بنا دیا ہے ہمارے دیش کو ان انگریزوں نے کبھی اپنا بھارت سونے کی چڑیا کہلاتا تھا آج وہ چڑیا اڑنا تو دور چلنے کے کابل بھی نہیں رہ گئی ہے جب تک ہمارے جیسے لوگ دیش کے دین ہین پیڑت شوشت لوگوں کو اپنا ایشور نہیں مانیں گے تب تک بھارت ماتا کا ادھار نہیں ہوگا میں گھر واپس جانا چاہتا ہوں اب سے بھارت ماتا کو انگریزوں کی داستہ سے مکت کرانا ہی میری پوجہ ارچنا بھکتی ہوگی شبہاش میں خوش ہوں کہ تم نے اپنی طرح سے دنیا کو دیکھا اور کچھ نیا سکھا اب اگر انگریزوں سے لڑنا ہے دونے سمجھنا ہوگا اندر سے کی بھاشا ان کے طریقے ان کے جھوٹ فرے سب سمجھنے ہوں اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ تم پڑھائی کرو اور آئی سی ایس بننے لندن جاؤ مات پتا کے سمجھانے پر تیار ہوا مات این بار جھیلا آج جب ساری دنیا میں جنگ کے نگاڑے بج رہے ہیں تو آئینسہ کی مہنسوری کون سنے گا باپو مجھے مات 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 جرمنی میں آزاد ہند فوج بنائی جس کا تھا ایک شیر نشان پرثم بار تھا گایا گیا آزاد ہند کا راشترکان موسیقی 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 پریٹن پچھےڑی بڑی لڑائی دنیا بھر کے نو ملکوں سے بھارت کو مانیتہ بھی دلوائی وات سر زنانہ بریگے عورتوں کی فوجی ٹوکڑی اور کیا او مگر ایسا تو پوری دنیا میں کبھی نہیں ہوا ہے سر ہوا ہے تم نے جھانسی کی رانی لکشمی بھائی کا نام نہیں سنا ہے کیا یا منگلورو کی اببککہ کا یا کتور کی چننمہ کا یا لکنوں کی بیگم حضرت محل کا جی سنائیں اور میں چاہتا ہوں ڈاکٹر لکشمی کہ تم آئیے نیکی مہیلہ بریگیٹ کی کماند سمال پر نیتا جی عورتیں جنگ میں کیا کریں گی لڑیں گی فرنٹ پر اور کیا نیتا جی میں انڈین انڈیپینڈنس لیگ میں عورتوں کا کام دیکھتی ہوں اور ساتھ میں اسپتال بھی چلاتی ہوں آپ مجھے میڈیکل کور کا کام دے دیجے وہ کام عورتوں کی لئے ٹھیک ہے پر میرا ماننا ہے ڈاکٹر لکشمی کہ دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو عورتیں نہیں کر سکتی اس جنگ میں فلورنس نائٹ اینگل بن کے کام نہیں چلے گا تمہیں جون آف آگ بننا ہوگا پر مجھے پوجھ کے طور طریقے کہاں آتے ہیں سر تو سیکھ جاؤگی تمہیں وہ ہمت اور حوصلہ ہے کہ تم آئینے کی عورتوں کی بریگیٹ کو کھڑا کر سکو جس کا نام ہوگا رانی جھانسی بریگیٹ ویسی بھی لکشمی بھائی کے نام پر بنی پلٹن خود لکشمی سمھا لے تو اچھا ہوگا نا چہن سر چہن قدم قدم بڑھائے جا خوشی کے گیت گائے جا یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا قدم قدم بڑھائے جا خوشی کے گیت گائے جا نیتا جی نے آگے بھول انڈمان پہ بھارت دھوج پہرائیا نکو بار کو نام سوراج دے دے دی اسے نئی ایک کائی آئی این اے نے موئے رونگ مڈپور میں تیرنگا تھا لہرائیا ایرہ وڑی ند پوپا پروت مینڈلے میں شتروں کو چکرائیا راشت پتا کی دیو پادھی گاندھی باپور کا مان بڑھائیا ہم دلی دلی جائیں گے ہم اپنا ہند بنائیں گے پوچی بند کے رہنا ہے دکھ درد مصیبت سہنا ہے سبحاش کا یہ کہنا کہنا ہے چلو دلی چل کے رہنا ہے کنٹو سمیں کب رہا ایک سا شتل پڑی جیتوں کی روانی پیچھے ہٹنے لگی ہار کے اپنی مطر سینہ جاپانی وشیدھ میں اڑو بم نے خستی کر دی ساری کہانی نیتا جی کی آئینے چھینی انیکہ انیکی نیتا جی کی آئینے نے جھینی انیکہ انیکہ انیکھی ہانی پر نیتا جی سبحاش بوس میں ہار ابھی تک تھی نہ مانی چلے روس کی اور جہاز سے رہی نیتی کی یاد رکھو ساتھیوں جاپان جنگ ہارائے ہندوستان نہیں میں منچوریا کے راستے سوویت روس جاؤں گا اور بھارت کی آزادی کی جنگ جاری رکھوں گا مگر اس جہاز میں صرف ایک اور سیٹ ہمیں مل سکتی ہے اس لئے میرے چیف آف سٹاپ حبیبور رحمانی میرے ساتھ جائیں گے تو میرا آخری آرڈر آف دیل اکھلو آبید یس سر ساتھیوں آج پرکشا کی اس گھڑی میں 38 کروڑ ہندوستانیوں کی ہندوستان کی آزادی میں اپنے عقیدوں کو کمزور نہ پڑھنے دی ہماری منزل ایک تھی ایک ہے اور ایک رہے گی ڈلی ہاں ڈلی تک پہنچنے کی راہیں انیک ہیں آزاد ہند فوج کے امر جوانوں کا خون ایک نہ ایک دن ضرور رنگ لائے گا اب دنیا میں کوئی طاقت نہیں جو بھارت کو گلام بنا کے رکھ سکیں بھارت آزاد ہو کر رہے گا اور بہت جلد وہ آزاد ہوگا ساتھیوں ہم چلدی ملیں گی ایک آزاد ہندوستان میں اور لال قلعے پر اپنا ترنگا فیرائیں گی جے ہند جے ہند کلت بھاگ میں کچھ اور لکھا تھا او جھل ہوا وہ ہندوستانی جیتے جی ہی لکھی سبحاش نے اپنی کہانی اپنی زبانی تین حرفوں پہ وہ کہ گئے اتفاق احتماد قربانی میجر جنرل شان عواز خان کورنل پریم سائگل اور لکچنین گربکسیل دلند آپ تینوں ایک سمیے پر بطانی فوج کے سپاہی تھے پھر آپ نے اپنے رجمن کو دھوکہ دے کر دیش سے کبھداری کی کنگ ایمپرور سے دگا کرنے کا کام کیا اور تینوں پر اپنے ہی دیش کے سمرات کے خلاف یود چھرنے کا روب ہے میجر جنرل خان اور کورنل سائگل آپ دونوں پر اپنے ہی فوجی سپاہیوں کی قتل کا بھی الزام ثابت ہوا ہے کیا آپ تینوں کو اپنا جرم قبول ہے میں نومبر سن انیس سو چوالیس کے آخر تک آزاد ہند فوج کی حالہ کمان کا ملیٹی سیکیٹری تھا اور کچھ حد سے تک ایسسٹینٹ چیف آف سٹاپ بھی دسمبر کے مہینے میں مجھے ایک ریجمنٹ کی کمان سوپ کر پوپا کی حفاظت کے لیے بھیج دیا گیا میں نے آزاد ہند کی عارضی حکومت کی فوج کی طرف سے اپنے ملک کو آزاد کرنے کی جنگ میں حصہ لیا جنیوہ کنونشن کے تمام قانون کو مانتے ہوئے ہم نے یہ جنگ لڑی اور میں اسے جرم نہیں مانتا بلکہ مجھے خوشی ہے کہ میں نے پوری قوت اور صلاحیت سے اپنے دیش کی سیوہ کی ہے جے ہند سن انیس سو تر تالیس کی جولائے میں نیتا جی سے ملاقات سے پہلے میرا سیاسی شعور صفر کے برابر تھا میری پرورش ایک ایسے فوجی افسر کے طور پر ہوئی تھی جو انگریزوں کے نظریے سے انڈیا کو دیکھتا تھا مجھے سکھایا گیا تھا کہ جنگ اور سپورٹس کے علاوہ سب کچھ ہیچ ہے اور تب نیتا جی سنگاپور آئے اور میں نے انہیں قریب سے دیکھا اس سے پہلے میں نے ان کا نام تک نہیں سنا تھا اور نہ ہی ان کے کام کا علم تھا ان کی تقریروں کا مجھ پر گہرہ اثر ہوا ایک عجیب جادو تھا اس شخصیت میں ایک عجیب کیفیت تھی انہوں نے میری آنکھیں کھول دی اور پہلی بار میں ہندوستان کو ایک ہندوستانی کی نظروں سے دیکھ سکا یہ فیصلہ میرے لئے بڑا مشکل تھا پر میں نے تیہ کر لیا کہ میں تا زندگی انہیں اپنا لیڈر مانوں گا اور نیتا جی کے پیچھے پیچھے چلوں گا درس کی میرے سامنے دو راستے تھے ایک طرف میرا ملک تھا اور دوسری طرف وہ بادشاہ جس کے نام پر میں نے حلف اٹھایا تھا میں نے وطن پرستی کی راہ اپنائی اور نیتا جی سے وعدہ کیا کہ میں وطن کی راہ پر قربان ہونے کو تیار ہوں جے ہند میں نے اپنے سارے وولنٹیر سے کہہ دیا تھا کہ اجاد ہند فوج میں تبھی شامل ہونا اگر تمہیں اپنے ملک سے پیار ہو اور اس کی لئے تم ہر تکلیف اٹھانے کو تیار ہو میں افسر تھا پھر بھی کئی بار مجھے 20-20-30 گھنٹے بینا پانی کی ایک بون دیکھے رہنا پڑتا تھا اور خالی پیٹ دو دو تین تین دن گزارنے پر میں مجبور تھا اگر ایک بریگیڈ کمانڈر کو اتنی دشواریاں اٹھانی پڑی تو سوچئے کہ میرے سپائیوں کو کن کن مشکلوں سے گزرنا ہوتا ہوگا مگر پھر بھی انہوں نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا اگر ہم نے انہیں زبردستی بھرتی کیا ہوتا تو کیا یہ سب ممکن تھا مگر نہیں ہم سب اپنی مرضی سے پورے ہوش و حواس میں ہندوستان کی آزادی کے لیے کوربانی دینےے شہید ہونے آئے تھے جاہے ہند نیتاں کی آزاد ہند پچکا فرقی اپنی مداری جو کتے ہیں گوٹ کتے ہیں جو حالا ہمیں کتے ہیں کیوں کو ہمیں کتے ہیں گوٹ کتے ہیں لرد وای لے پہچک کہ یہ نہیں ہے اگر کن کن اور جو حالا اور اس کے لئے لئے فرحیٰ کتے ہیں چیزیزی کی طریقہ کامپانی ارخانائی سکتے ہیں لیکن اینہا سکتے ہیں لیکن این سکتے ہیں اگر "-گوٹ سکتے ہیں ڈیوٹ جابا اور مدل اسٹ ایسا جانتے ہیں کہ میں نے لینے کہ میں اتبار کرتے ہیں کہ بلکس کے لئے اس کی طرح ہم نہیں رہا بہترین ہیں اور ہمیں گناہی رہا میں ہمیں گناہی رہے ایک بہترین سب سے 200 سنوات بریتی حقا ہماری رہا ہے کہ وہ وقت نہیں یہاں پرشتہ دیش پہ خوم دی اس نے جوانی بدلہ بھارت بھاگی کے اس نے حمد تھی اس کی چٹٹانی نیتا جی سبحاش بوس کی نہ بھولے گا دیش کہانی کرتب یپچ پر کریں نمن جہاں کھڑا ہے وہ سینانی موسیقی موسیقی